ابھی لاہور سے خبر آ رہی ہے ایف آئیے میں چینی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے حوالے سے خبر ہے جہنگیر ترین حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں مقدمات میں امانت میں خیانت فراڈ منی لانڈرنگ کی دفعات شامل کی گئی ہے جبکہ ملزمان کے خلاف مقدمات الہدہ الہدہ درج کیے گئے ہیں مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے جابر وقا سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جابر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ڈریکٹر ایف آئیے ڈاکٹر ریزوان کا یہ کہنا ہے کہ چینی سکینڈل میں جنی ترین اور حمزہ شہباز کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا ہے اپر چار اشارہ 35 بلین کا الزام ہے ایف آئیے جو مطلب لکھا جا رہا ہے اس کے انطابق حمزہ شہباز پر 25 بلین کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کا الزام ہے اس کے علاوہ ایف آئیے میں علی ترین اور جنگی ترین کے علاوہ حمزہ اور سورش سرمان کے خلاف بھی الہدہ الہدہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں مقدمے میں امارت میں خیانت دامہ دہی اور فراڈ سمیت منی لانڈرنگ کی دفعات لگائے گئی ہیں چار ملزمان خلاف ایف آئیے میں چینی سکیڈل سمیت منی لانڈرنگ کی تحقیقات جو ہے وہ ایک ارسل سے چڑھ رہی تھی اور یہ فقائلہ طور پر ہے جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جس میں جنگی ترین کو نازد کیا گیا ہے شہباز کو نازد کیا گیا ہے اس کے علاوہ سلمان شہباز کو نازد کیا گیا ہے اور علی ترین کو نازد کیا گیا ہے چھیک زابر آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ آپ کو رازیر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایف آئیے میں چینی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے حوالے سے جانگیر ترین حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں مقدمات میں امانت میں خیانت فروٹ منی لانڈرنگ کی دفعات شامل کی گئی ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات الہدہ الہدہ درج کیے گئے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ایف آئیے میں چینی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے حوالے سے جہانگیر ترین حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ان مقدمات میں امانت میں خیانت فراڈ منی ڈانڈرنگ کی دفعات شامل کی گئی ہیں مزید آپ کو بتائیں کہ ملزمان کے خلاف یہ مقدمات الہدہ الہدہ درج کیے گئے ہیں ایف آئی اے میں چینی اور منی ڈانڈرنگ کی تحقیقات جاری ہیں اور اب آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ جہانگیر ترین حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف اس حوالے سے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں مزید آپ کو بتائیں کہ یہ مقدمات امانت میں خیانت فراڈ منی لانڈرنگ کی دفعات ان میں شامل کی گئی ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات الہدہ الہدہ درج کیے گئے ہیں آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ایف آئی اے میں چینی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے جاہنگیر ترین جو حال ہی میں پاکستان واپس آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقدمات میں امانت میں خیانت فراڈ منی لانڈرنگ کی دفعات شامل ہیں جبکہ ملزمان کے خلاف یہ مقدمات الہدہ الہدہ درج کیے گئے ہیں ان مقدمات کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے میں چینی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات جاری ہیں اور اب جو پیش شفت ہوئی ہے وہ کشی ہوئے کہ جاہنگیر ترین حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ہیں اور بھی بہت سے مقدمات ہیں جن کا ان شخصیات کو سامنا ہے اور اب یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مقدمات میں امانت میں خیانت فراڈ منی لانڈرنگ کی دفعات شامل کی گئی ہیں جی جابر مزید کیا نئی تفصیلات آپ کے پاس آئی ہیں جو بلکل آپ تک کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق جو تحقیقات چر رہی ہیں تھیں وہ جنگیر ترین پر چر رہی ہیں تھیں یا جنگیر ترین پر جا رہی ہیں ہمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف جو مقدمات جو مدرد کیا گئے ہیں چینی سکینڈل میں جنگیر ترین اور ہمزہ کے خلاف مقدمات درج کیا گیا ہے ڈریکٹر ایف آئی اے ڈریکٹر ڈزوان کا یہ کہنا ہے ڈریکٹر ڈریکٹر ڈزوان کا یہ کہنا ہے کہ ہمزہ شہباز میں 35 ملانڈرین کی منی لانڈرین اور کنگیر ترین پر چار اشاریہ 30 ملانڈرین کا ازدان تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ علی ترین اور سلمان شہباز پر لابی مقدمات درج کیا گیا ہے ایف آئی اے نے علی ترین میں جنگیر ترین اور ہمزہ اور سلمان کے خلاف جو ہے وہ الگا الگا مقدمات درج کیا ہے مقدمے میں عمارت سے خیانہ دھوکہ دھائی اور فراد سمید منی لانڈرین کی دپاس لگائی ہے ایف آئی اے میں چینی اور منی لانڈرین کی ترکیقات جو ہے وہ الگتر سے چڑھ رہی تھے انہوں نے ایف آئی اے کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں خاص طور پر جو ہے وہ چار اے ملزمان ہیں ان کو خلاف جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ٹیٹر ایف آئی اے نے اپنی چھیک جابر آپ نے یہ سوالے سے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ